اگلا سوال یہ ہے کہ کیا عورت اپنے شوہر کے لیے بال کاٹ سکتی ہے یا نہیں اگلا سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ ایک عورت یعنی ایک بیوی اپنے خواند کے لیے اپنے شوہر کے لیے اس کو خوش کرنے کے لیے اپنے بال کاٹ سکتی ہے کی نہیں تاکہ اس کو اچھا لگے یہ سوال ہے دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ کچھ شرطوں کے ساتھ اور کچھ چیزوں کا خیال کرتی ہوئی کوئی بھی عورت اپنے شوہر کے لیے اپنے بال کاٹ سکتی ہے جہاں تک اس کے جواز کی دلیل کی بات ہے تو صحیح مسلم کے حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اپنے سروں کے بال کارتے تھیں تو صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے اس حدیث میں بہت ہی واضح ہے کہ ازواج متحرات غضی اللہ عنہنہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بال کارتے تھیں تو خواتین اپنے بال کار سکتی ہیں لیکن کچھ شرطوں کے ساتھ مثلا پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بال اس انداز سے نہ کٹیں کہ مردوں کی مشابہت ہو کیونکہ ایک عورت کو عمومی طور پر منع فرمایا گیا ہے کہ وہ تشبع بر رجال سے کام نہ لے چاہے وہ لباس کا مسئلہ ہو چال چلن کا مسئلہ ہو کوئی بھی مسئلہ ہو وہ مردوں کے نکالی نہ کرے مرد بننے کی کوشش نہ کرے تو مرد لوگ لڑکے جو بال لگتے ہیں ان کا طریقہ الگ ہوتا ہے ان کا انداز الگ ہوتا ہے اب ایک عورت بلکل اسی طریقے پہ بال لکھنا شروع کر دے تو اس کو تشبع بر رجال کہیں گے اور یہ ان کے لئے منع ہے اور دوسری چیز یہ کہ وہ عورتیں جو فاہشہ ہیں گانے بجانے والی ہیں کافرا ہیں مشرکہ ہیں ان کی کوپی کرتے ہوئے ایک عورت اپنے بال کاٹے تو یہ بھی درست نہیں ہے ان کی انکالی کرتے ہوئے یعنی اس کا مقصد ہو کسی فاہشہ کی کوپی کرنا جیسے اس کے بالے میرے بھی اسے بال ہو جائے تو یہ ان کے ساتھ تشبع ہو گیا اس لئے یہ بھی درست نہیں ہے اسی طرح سے ایک اور شکل ہو سکتی ہے کہ عورت بال نہیں کاٹ سکتی جب اس کا شہر اس کو اجازت نہ دے تو تو اگر کسی عورت کی شادی ہو گئی ہے تو اسے اپنے شہر کی اطاعت کرنی ہوگی اگر اس کا شہر کہتا ہے کہ مجھے نہیں اچھا لگتا بال کٹانا تو پھر وہ نہیں کٹا سکتی اس کو نہیں کٹانا چاہیے اور ایک اور چیز جو بہت واضح ہے کہ عورت بال نہیں کٹا سکتی اگر اس کا بال کٹنے والا کوئی اجنبی مرد ہے یعنی کسی مرد کے سامنے جا کے بال کٹوانا پڑے اس مرحلے سے گزرنے کے بعد اس کے بال کٹیں تو وہ بال نہیں کٹا سکتی گرچہ اس کا شہر اجازت دے بال کٹانا ہے تو خود کٹے یا کوئی عورت اس کا بال کٹ دے ورنہ وہ عام جگہوں پہ جا کے اجنبیوں سے اپنے بال نہیں کٹوا سکتی تو یہ چند شرطیں ہیں ان کا خیال کرتے ہوئے اگر کوئی عورت اپنا بال کٹنا چاہتی ہے اس کا شہر اس پر راضی ہے تو بال کٹ سکتی ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے صحیح مسلم کی حدیث آپ کے سامنے رکھے گئے امیر ہے کہ آپ کو سوال کیا جواب مل گیا ہوگا